امریکی ریاست کیلیفورنیا میں نیوکلئیر سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودری نے کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہاتھوں میں ہیں امریکہ نے پاکستان کے نیوکلئیر ہتھیاروں کی سیکیورٹی پر اتمنان کا اظہار کیا ہے نیوکلئیر سیکیورٹی کانفرنس کے حوالے سے ہم جانیں گے مزید اور بات کریں گے اب تک نیوز واشنگٹن میں ہمارے نمائندے خرم شہزاز سے خرم تفصیلات کے حوالے سے کیا مزید معلوم ہو سکا ہے ہارجہ اعزاز چودری نیوکلئی کانفرنس کے سیکیورٹر امریکہ میں موجود ہیں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نیوکلئیر ہتھیار محفوظ ہاتھوں میں ہیں امریکہ سمیت دیگر تلکہ ادارے سیکیورٹر میں متقدر بار انسپیکشن کر چکے ہیں اور تسلی بخش ریسپانس بھی دے چکی ہیں اس لئے انہوں نے کہا انہوں نے ایک امریکی رکھتے ہارجہ کی طرف سے دیا گیا جو بیان تھا جو کہ جنری دو ٹونٹی نائن ٹوٹر پورٹین میں یورپ انٹرنیشنل سیکیورٹی اور نون پرولیفریشن کے حوالے سے جو دیا گیا تھا جس کے اندر میں انہوں نے امریکی رکھتے ہارجہ جان کیری نے واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان نیوکلئیر سیکیورٹی ایچھپ پر مکمل طور پر انٹرنیشنل جو رولز اور ریگولیشن ان کو فالو کر رہا ہے ان کے ساتھ علائنڈ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کہ ہم بھارت کے ساتھ پر امن تعلقات چاہتے ہیں اور اس لئے جو گین ہے وہ بھارت کے کورٹ میں ہے لیکن بھارت کی طرف سے بھی اس وقت کوئی رسپانس نہیں آ رہا جبکہ ہم جو تعلقات ہیں اس کو ڈیلٹی اور رسپیکٹ کے ساتھ آجے لیتے چلنا چاہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی حوالے سنگ کا کہنا تھا اب تنجاب میں بھی کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں یہاں میں آپ کو پیتا چلوں کہ مارچ 31 کو واشنٹن میں ایک اہم نیوکل سیفٹی سمٹ ہو رہا ہے اور اس سے یہ سمٹ جہاں پاکستان اور بارد کے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اور سیفٹی حاجہ کے یہ دورہ ہے اس سمٹ کی تیاری اور لابن کا ایک کڑی سمجھا جا رہا ہے ٹھیک بہت بہت تشکریہ خورم تفصیلات کے لیے ٹھیک بہت تشکریہ